بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم دیجیٹل ٹیکنالوجیز پاکستان کی طرف سے فاریکس ٹرننگ کورس کی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ کورس آپ کی خدمت میں digitek.com.pk اور forexguru.pk کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے میرا نام ڈاکٹر زیعو الحسن ہے اور کسی بھی ضرورت کے لیے اب جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں میرے رابطے نمبر اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام تر سوالوں کے تسلی بغش جوابات آپ کو دے سکوں ہماری ویب سائٹس اور ہمارے فیس بک چینل پیجز کے اوپر فاریکس کے حوالے سے ہر وقت لیٹسٹ انفرمیشن اپٹیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہمارے ویب سائٹس اور فیس بک پیجز کو وزٹ کر کے آپ وہ تمام انفرمیشن لگاتار حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک رسک رسکلیمر اور اس کے بعد پھر آج ہم آج کے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فاریکس میں دنوں کی اہمیت ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر فاریکس مارکیٹ کے اندر سٹاک اکسچینجز کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی ہمیں پتا ہے پوری دنیا میں بے شمار سٹاک اکسچینجز ہیں پوری دنیا کی تمام تر سٹاک اکسچینجز مل کر فاریکس بناتی ہیں اور ان تمام سٹاک اکسچینجز کی اپنی اپنی اہمیت ہے ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ فاریکس مارکیٹ میں جب بھی ہم اہمیت کی بات کرتی ہیں تو امریکہ برطانیہ جاپان اور آسٹیلیا ان سٹاک اکسچینجز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر ان سبی سٹاک اکسچینجز کی علیہ دا علیہ دا اہمیت پہ اوپر بھی بات کی ہے کہ کون سی سٹاک اکسچینجز زیادہ اہم ہے اور کون سی سٹاک اکسچینجز ایسی ہیں جن کے اندر ٹریڈرز زیادہ تر ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سٹاک اکسچینجز کی اہمیت اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ فاریکس مارکیٹ کے اندر دنوں کی بھی بہت اہمیت ہے فوریکس مارکیٹ پانچ دن کی مارکیٹ ہے ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے پیر والے دن صبح جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو اس سے لے کے جمعہ والے دن رات تک لگاتار مارکیٹ چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے اس مارکیٹ کے اندر اگرچہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود دینوں کی اپنی اہمیت ہے اور زیادہ تر ٹریڈرز اسی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ٹریڈنگ پلان ترتیب دیتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی اہمیت کے اوپر اور انہی ٹریڈنگ پلانز کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے فوریکس مارکیٹ کے اندر ہر دن اپنی اہمیت رکھتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو فوریکس ٹریڈنگ کے اندر دیکھتے ہیں اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے فوریکس مارکیٹ میں مختلف سیشنز کے حوالے سے بات کی تھی چار میجر سیشنز کنسیڈر کیے جاتے ہیں فوریکس مارکیٹ کے اندر اور ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی کہ کب کونسی سٹاک اکسچینج اوپن ہوتی ہے کب کونسی سٹاک اکسچینج بند ہوتی ہے ہمارے پچھلی ویڈیوز میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے لیکن ریویجن کی غرض سے یہاں پہ ہم دوبارہ سے اسی ٹاپک کو ایک دفعہ پھر دہرائیں گے تو سب سے پہلے جو سٹاک اکسچینج اوپن ہوتی ہے وہ ہے سیڈنی سٹاک اکسچینج پیر والے دن صبح کو سب سے پہلی اوپن ہونے والی سٹاک اکسچینج سیڈنی سٹاک اکسچینج ہے یہ سٹاک اکسچینج یہ سٹاک اکسچینج ایسٹرن ٹائمز کے مطابق عام طور پر ہم اوپننگ اور کلوزنگ کے حوالے سے ٹائمز کے بارے میں دیکھتے ہیں سٹاک اکسچینج کے حوالے سے ہم Eastern Time کیوں یوز کرتی ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے ایک وجہ موجود ہے MT4 کے جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کے اندر اگر آپ ہماری Market Watch ونڈو کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان ویڈیوز کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے کہ Forex Market میں Eastern Time کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے بارال Eastern Time ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتے ظاہر ہے پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لئے پاکستانی ٹائم اگر بتایا جائے تو وہ ہمیں یاد رکھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ان Eastern Time کو پاکستانی ٹائم سے ساتھ کنورٹ کر کے بھی آپ کو سمجھائیں بارال سیڈنی سٹاک ایکسچینج Eastern Time کے مطابق شام کے پانچ بجے کھلتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات کے دو بجے کا وقت ہے یعنی صبح صویرے دو بجے کا وقت ہے جب سیڈنی سٹاک ایکسچینج اوپن ہوتی ہے اور سیڈنی سٹاک ایکسچینج اپنے ٹائم کے حساب سے چلتی رہتی ہے اور یہ Eastern Time کے مطابق صبح کے دو بجے بند ہوتی ہے لیکن پاکستان میں اس وقت دن کے گیارہ بج رہے ہوتی ہیں تو یہ سیڈنی سٹاک ایکسچینج کا ٹائم ہے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق صبح صویرے دو بجے سے لے کے دوپہر کے گیارہ بجے تک سیڈنی سٹاک ایکسچینج کھلی رہتی ہے سیڈنی سٹاک ایکسچینج کھلنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹوکیو سٹاک ایکسچینج اوپن ہو جاتی ہے Eastern Time کے مطابق ٹوکیو سٹاک ایکسچینج شام کے سات بجے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن پاکستانی وقت کے مطابق ٹوکیو سٹاک ایکسچینج صبح کے چار بجے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی سیڈنی دو بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور دو گھنٹے کے بعد چار بجے ٹوکیو سٹاک ایکسچینج سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ سٹاک ایکسچینج Eastern Time کے مطابق صبح کے چار بجے جا کے بند ہوتی ہے لیکن پاکستانی وقت کے مطابق یہ دوپہر کے ایک بجے جا کے بند ہوتی ہے یعنی صبح چار بجے سے لے کے دوپہر کے ایک بجے تک ٹوکیو سٹاک اکشینج کھلی رہتی ہے ٹوکیو کے بعد باری آتی ہے لندن سٹاک اکشینج کی لندن سٹاک اکشینج ایسٹن ٹائمز کے مطابق تین بجے صبح کھلتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق اس وقت دوپہر کے بارہ بج رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ ٹائم ایسٹن ٹائمز کے مطابق جو میں بتا رہا ہوں پاکستان میں دے لائٹ سیونگ کے حساب سے ایک گھنٹہ گھڑیاں سردیوں اور گھرمیوں میں آگے پیچھے نہیں کی جاتی لیکن انٹرنیشنلی بہت سارے موالک میں گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے پیچھے کی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے گھرمیوں اور سردیوں کے عقات میں ایک گھنٹے کا فرق بھی آتا ہے بارال ایسٹن ٹائمز کے مطابق تین بجے کھننے والی یہ مارکیٹ جا کے بند ہوتی ہے رات کے صبح دوپہر کے بارہ بجے ایسٹن ٹائمز کے مطابق اور پاکستانی وقت کے مطابق رات کے نو بجے یعنی دوپہر کو بارہ بجے جو پاکستانی وقت کے مطابق لندن مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو یہ رات کے نو بجے جا کے بند ہو جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس نیو یارک سیشن کی نیو یارک سیشن ایسٹن ٹائمز کے مطابق آٹھ بجے صبح کھلتا ہے اور جا کے بند ہو جاتا ہے شام کے پانچ بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ شام کے پانچ بجے کھلتا ہے اور رات کے دو بجے جا کے بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے دو بجے جب نیو یارک سیشن بند ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق تو سیڈنی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ ایک لوب کی شکل میں لگاتار چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری سٹاک اکشینج لگاتار کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہے اور چونکہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں آتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فوریکس مارکٹ 24 گھنٹے کی مارکٹ ہے لگاتا پیر والے دن صبح جب کھلتی ہے تو اس سے لے کے جمعہ والے دن رات تک لگاتا چلتی رہتی ہے پیر والے دن صبح کھلنے والی سب سے پہلی مارکٹ سیڈنی سٹاک اکسچینج ہے اور جمعہ والے دن رات کو بند ہونے والی آخری مارکٹ جو ہے وہ نیو یارک سٹاک اکسچینج کنسیڈر کی جاتی ہے اب یہ انفرمیشن تو ہو گئی سٹاک اکسچینجز کی اپنی اپنی اہمیت کے لحاظ سے کہ کس سٹاک اکسچینج کا ٹائم کون سا ہے کتنے بجے کھلتی ہے اور کتنے بجے بند ہو جاتی ہے فوریکس مارکٹ میں سٹاک اکسچینجز کی اپنی اپنی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہمارا آج کا ٹاپک سٹاک اکسچینجز کی اہمیت کے اوپر نہیں ہے بلکہ دنوں کی اہمیت کے اوپر ہے مارکٹویٹ کے اندر تمام دنوں کی جیسے میں نے کہا کہ اپنی اپنی اہمیت ہے اسی طرح سے دن کے مختلف اوقات کی بھی اپنی اہمیت ہے جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ دن کے مختلف اوقات میں کبھی کوئی سٹاک اکسچینج ایکٹیو ہے کبھی کوئی سٹاک اکسچینج ایکٹیو ہے تو اسی طرح سے جہاں پہ دنوں کی اہمیت ہے اسی طرح سے دن کے مختلف گھینٹوں کی بھی اپنی اہمیت ہے بہت سارے ٹریڈنگ سٹائلز جو ہیں وہ اس چیز کے وقت پر ڈیپیڈ کرتی ہیں کہ آپ کس ٹاک اکسچینج کے اندر ٹریڈ کر رہی ہیں اور کس ٹائم پر ٹریڈ کر رہی ہیں جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ دن کے مختلف گھینٹوں کی اپنی اہمیت ہے تو بہت سارے ہمارے ٹریڈنگ سٹائلز بہت ساری ہماری ٹریڈنگ سٹریٹیجیز دن کے مختلف اوقات کے اندر ٹریڈ کرنے کے حوالے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں فارکس مارکیٹ میں عام طور پر دو قسم کے ٹریڈرز ٹریڈنگ کرتی ہیں شارٹ ٹریڈرز اور لانگ ٹریڈرز شارٹ ٹریڈرز ایسے ٹریڈرز کو ہم کہتے ہیں جو نسبتاً چھوٹے ٹائم فریم کے اندر ٹریڈ کرتی ہیں چھوٹے ٹائم فریم سے مرات نسبتاً تھوڑی دیر کے لیے ٹریڈ کرتی ہیں اور ان کی عام طور پر ٹریڈز چند منٹوں سے لے کے چند گھنٹوں کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہیں لیکن لانگ ٹریڈرز ہم ایسے ٹریڈرز کو کہتی ہیں جن کی ٹریڈز کافی لمبی چلتی ہیں عام طور پر دو تین دنوں سے لے کے ہفتوں مہینوں یا شاید سالوں تک بھی چلتی ہیں یہ ڈیپین کرتا ہے آپ کے اپنی ٹریڈنگ سٹائل اپنی ٹریڈنگ سٹریڈگیز اور آپ کے اپنے کیپٹل کے اوپر کہ آپ کس قسم کے ٹریڈنگ سٹائل کو اپناتی ہیں کتنا آپ کے پاس بیلنس موجود ہے اور کس قسم کا آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے ٹریڈ کرنے کے حوالے سے بارال فوریکس مارکیٹ میں چاہے آپ ڈے ٹریڈر ہیں انٹرڈے ٹریڈر ہیں یا آپ پوزیشن ٹریڈر ہیں یعنی لانگ ڈاؤن ٹریڈر ہیں دونوں ہی قسم کے ٹریڈرز انہی انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنے ٹریڈنگ سٹائلز اور اپنی اپنی ٹریڈنگ سٹریڈجیز ڈیویلپ کرتی ہیں اور انہی ٹریڈنگ سٹریڈجیز اور سٹائلز سے پروفٹ حاصل کرنے کی پوری کی پوری کوشش بھی کرتی ہیں ہم ابھی اس ویڈیو کے اندر انہی ٹاپکس کی اوپر ٹیٹیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے فاریکس مارکیٹ میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ مختلف سیشنز جو ہیں وہ مختلف ٹائمز کے اوپر اوپن ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے مختلف چیزوں کی والیٹیلٹی بھی مختلف اوقات کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہے کبھی کرنسیز بہت زیادہ تیزی سے موف کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی کرنسیز بہت زیادہ سست روی کا شکار رہتی ہیں تو ٹریڈرز انہی مارکیٹ کی ویرییشنز کی وجہ سے اپنے ٹریڈنگ سٹائلز کو ڈیویلپ کرتی ہیں جس کو یہاں پہ ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس فاریکس میں دو قسم کے میجر ٹریڈنگ سٹائلز ہیں ٹریڈنگ سٹائلز کافی سارے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو کے اندر ٹریڈنگ سٹائلز کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مختلف قسم کے ٹریڈرز کس قسم کے ٹریڈنگ سٹائلز یوز کرتی ہیں کیا ان کے ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ان کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہم انشاءاللہ اس ٹاپیک پہ علیہرہ سے ایک ویڈیو کریں گے لیکن بہرحال دو قسم کے جن ٹریڈرز کے ہم نے بات کی ہے وہ ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈرز اور لانگ ٹرم ٹریڈرز ایسے ٹریڈرز جو کہ انٹرا ڈی ٹریڈرز کراتی ہیں اور ایسے ٹریڈرز جو کہ پوزیشن ٹریڈرز کہلاتی ہیں یہ دونوں قسم کے ٹریڈرز دنوں کی اہمیت کے حساب سے اپنی جو ٹریڈنگ سٹائلز بناتی ہیں اپنی جو ٹریڈنگ کرتی ہیں وہ کس طرح سے مختلف دنوں کے اندر ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے ابھی ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے سب سے مہلے ہم بات کریں گے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کی ایسے ٹریڈرز جن کو ہم انٹرا ڈی ٹریڈرز کہتی ہیں یعنی ایسے ٹریڈرز جن کی ٹریڈز پانچ دس منٹ سے لے کے چند گھنٹوں کے اندر بند ہو جاتی ہیں یا اگر کبھی کوئی ٹریڈ لمبی چلی جائے تو وہ اگلے دن جا کے بند ہو جاتی ہے ایسے ٹریڈرز کو ہم شارٹ ٹریڈرز یا انٹرا ڈی ٹریڈرز کہتی ہیں ایسے ٹریڈرز تقریباً پورا دن ہی کرنسیز کے اندر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ کرنسیز لندن سیشن میں موو ہوتی ہیں جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا تھا کہ مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ جو والیومز ٹریڈ ہوتی ہیں وہ لندن سیشن کے اندر ہوتی ہیں اسی وجہ سے ٹریڈرز کوشش کرتی ہیں شارٹ ٹریڈرز خاص طور پر کوشش کرتی ہیں کہ وہ لندن سیشن کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کر سکیں تاکہ وہ لندن سیشن کے اندر ہونے والی تیز تر تبدیلیوں سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بھی حاصل کر سکیں شارٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر شارٹ ٹرم ٹرینڈز یورپین اور لندن سیشن میں سارٹ ہوتی ہیں اگر آپ کو ٹریڈنگ کا ایکسپیئینس ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوریکس مارکیٹ کے اندر زیادہ تر کرنسیز کے اندر جو ٹرینڈز بیلڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً دوپہر کے گیارہ بارہ بجے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹرینڈز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور موسٹلی یہ ٹرینڈز چلتے رہتی ہیں لیکن جیسے ہی نیو یورک سیشن سٹارٹ ہوتا ہے یا نیو یورک سیشن یا لندن سیشن بند ہونے والا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جتنا کرنسیز میں موف کرنا ہوتا ہے وہ کر چکی ہوتی ہیں اور یہ ٹرینڈ پھر آہستہ آہستہ اپنی قوت ختم کرنے لگ جاتی ہیں ٹرینڈز سلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا ٹرینڈز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے زیادہ تر ٹرینڈرز کوشش کرتی ہیں کہ یورپین اور لندن سیشن کے اندر ٹرینڈن کریں اور جو ٹرینڈز بن چکی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں لیکن جیسے ہی نیو یورک سیشن سٹارٹ ہوتا ہے یا لندن سیشن ختم ہونے لگتا ہے تو وہ ٹرینڈرز اپنی ٹرینڈز سے پروفٹ لے کے نکلنے کی کوشش بھی کرتی ہیں اور عام طور پر ایسے ٹرینڈرز جو کہ انٹرڈے میں ٹرینڈن کر رہی ہیں جو شارٹ ٹرم میں ٹرینڈن کر رہی ہیں وہ لندن سیشن کے اندر اندر اپنی ٹرینڈز کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی لندن سیشن ختم ہونے رکھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرینڈز اکثر چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس چینج ہونے والے ٹرینڈز سے پہلے پہلے وہ اپنی ٹرینڈز کمپلیٹ کر کے اپنے پروفٹ حاصل کر کے وہ سائٹ پہ ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے لندن سیشن اور یورپین سیشن کے اندر سب سے زیادہ ٹرینڈنگ ہوتی ہے ایک اور بہت بڑی وجہ وہ یہ کہ جب مارکیٹ کے اندر والیٹیلٹی ہائی ہوتی ہے تو عام طور پر بروکرز اپنے سپریڈز یا کمیشنز کو کم کر دیتی ہیں اور چونکہ ہمیں ٹرینڈنگ کے دوران کم سپریڈ پے کرنا پڑتا ہے ہائی والیٹیل مارکیٹ کے اندر اس لیے ہمارے پروفٹ کی مقدار بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے زیادہ تر فورکس ٹریڈرز ایسے ٹائم کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں جہاں پہ والیٹیلٹی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہو اور ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر والیٹیلٹی سب سے زیادہ لندن سیشن اور میجک ٹائم میں ہوتی ہے یعنی لندن سیشن اور نیو یارک اور لندن سیشن کا جو اوور لیپ ہے اس ٹائم کے اندر مارکیٹ میں والیٹیلٹی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق آپ کہہ سکتی ہیں کہ دوپہر بارہ ایک بجے سے لے کے رات کے نو دس بجے تک کا جو وقت ہے اس کے اندر مارکیٹ میں جو ٹرینڈز بنتی ہیں وہ لگاتار ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی لندن سیشن ختم ہوتا ہے تو ٹرینڈز کے اندر پوٹینشل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے آپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرنے کی کوشش کرتی ہے تب تک ٹرینڈز اپنے پروفٹس حاصل کر کے اپنی ٹرینڈز کمپلیٹ کر کے سائٹ پہ ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے ہم لندن سیشن کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں کیونکہ لندن سیشن کے اندر پروفٹیبیلٹی کی جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اسی طرح سے زیادہ تر فوریکس ٹرینڈرز ایسے اوقات میں ٹرینڈز کرنے کی کوشش کرتی ہیں جب کوئی سیشن سٹارٹ ہو رہا ہو جب کوئی بھی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ کے اندر زیادہ تیزی دیکھنے میں آتی ہے والیٹیلٹیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں تو یہ ٹائم بھی پروفٹ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا کرسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹرینڈرز ٹرینڈنگ کے دوران اس چیز کو بھی فوکس کرتی ہیں کہ وہ اسی کرنسی کو ٹرینڈ کریں جو اس سیشن سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پہ اگر آپ لندن سیشن میں ٹرینڈ کر رہے ہیں تو آپ اگر پانڈ کی پیرز کے اندر ٹرینڈنگ کریں تو وہ آپ کو زیادہ والیٹائل ملیں گے زیادہ مومنٹ اس کے اندر آپ کو ہوتی نظر آئے گی زیادہ پروفٹ ہونے کے چانسز اس کے اندر ہیں اسی طرح اگر آپ ٹوکیو سیشن میں ٹرینڈ کرنا چاہتی ہیں تو ایسی کرنسی میں ٹرینڈ کرنے کے بارے میں سوچیں جو جیپنیز ین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جیپنیز ین کے پیرز ٹوکیو سیشن کے اندر سب سے اچھے چلتے ہیں سیڈنی سیشن کے اندر آسٹریلین ڈالر کے پیر یا جتنی بھی ہماری ایشن کرنسیز ہیں ان کے پیرز جو ہیں تو سب سے اچھے کام کرتی ہیں نیو یارک سیشن کے اندر ڈالر کی مومنٹ سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی اسی لیے شارٹرم ٹریڈرز ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ٹریڈنگ کے دوران روزانہ بیسز پہ ان چیزوں کو ہی ٹریڈ کرتی ہیں اور ان ٹائمز کے اندر ہی ٹریڈ کرتی ہیں جس ٹائم پہ پروفٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور ان کرنسیز کو ٹریڈ کرتی ہیں جن کے اندر پروفٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو فارمولا کافی سمپل ہے کہ ایک جو لندن سیشن کے اندر ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اور دوسرا ایسی کرنسیز کو ٹریڈ کریں جو اس سیشن کے ریلیٹڈ ہیں لندن سیشن میں پاؤنڈ کے پیرز کو ٹریڈ کریں نیو جارک سیشن میں ڈالر کے پیرز کو ٹریڈ کریں اور ٹوکیو اور سیدنی سیشن میں ایشن کرنسیز کے پیرز کو ٹریڈ کریں تو وہ آپ کو زیادہ پروفٹ حاصل کرنے میں ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی ٹریڈنگ کے دوران جو سب سے زیادہ چیز ہمیں متاثر کرتی ہے وہ ہے اکنومک ڈیٹا ہم اکنومک ڈیٹا کے اوپر انشاءاللہ فنڈیمنٹل سیکشن میں جا کے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اکنومک ڈیٹا ایسی خبروں کو کہتی ہیں جو مختلف کرنسیز کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے سارا دن ریلیز ہوتی رہتی ہیں اس حوالے سے انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ویب سائٹس ایویلیبل ہیں جو ہمیں اس اکنومک ڈیٹا کے بارے میں گائیڈ کرتی ہیں میں فیلال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ اکنومک ڈیٹا اکنومک نیوز اور فنڈیمنٹل کے حوالے سے ہمارا پوری کا پورا سیکشن آئے گا اس کے اندر ہمیں ہن سبھی چیزوں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن اکنومک ڈیٹے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی بھی کرنسی کے حوالے سے کوئی اچھی یا بری خبر ریلیز ہوتی ہے تو وہ اچانک اس کرنسی کی مارکیٹ کے اندر بہت بڑی حل چل لے کے آتی ہے اور مارکیٹ بڑی تیزی سے اوپر یا نیچے کی طرف موف کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایسے ٹریڈرز جو کہ اکنومک فیکٹرز کو بھی مدہ نظر رکھتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کس کرنسی کے حوالے سے کوئی خبر آنے والی ہے اور وہ اسی ٹائم پہ اگزیکلی اس خبر سے زیادہ سے زیادہ بینفٹ حاصل کرنے کے لیے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو شارٹ ٹرم ٹریڈرز دن کے مختلف اوقات میں دن کے مختلف سیشنز کے حساب سے اس کی کرنسیز کے حساب سے اور مختلف خبروں کے ساتھ امپیکٹس جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب باری آتی ہے لانگ ٹرم ٹریڈرز کی لانگ ٹرم ٹریڈرز ان تمام تر باتوں کو جن کے حوالے سے ابھی ہم نے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے بارے میں بات کی ہے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اپنی اپنی اہمیت ضرور ہے لیکن بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ فوکس کرتے ہیں لمبی ٹریڈز پہ وہ جو بھی ٹریڈز سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ چند گھنٹوں میں کلوز نہیں ہوتی چند گھنٹوں میں کمپلیٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ لانگ ٹرم پلیننگ کر کے بہت لمبے ڈیوریشن کے لیے ٹریڈز کرتے ہیں عام طور پہ جو لانگ ٹرم ٹریڈرز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر کچھ سیلیکٹیو ڈیرز کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں ہمیں بتا ہے ہفتہ اور اتوار تو چھٹی ہے اس میں کام نہیں ہوتا لیکن پیر والے دن جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو مارکیٹ میں بہت زیادہ سست روی کا رجحان پایا جاتا ہے ایک انٹرنیشنل سروے جاری ہوا تھا کچھ سال پہلے یہاں پہ آپ کو اسی سروے کے حوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اس سروے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیر والے دن عام طور پہ مارکیٹ میں کافی زیادہ سست روی کا رجحان پایا جاتا ہے دو چھٹیاں گزار کے جب ٹریڈرز مارکیٹ میں آتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کا کام کرنے کا شاید دل نہیں کر رہا ہوتا تو مارکیٹ بڑا تھنڈے تھنڈا چلتی ہے بڑی سلو سلو موو کرتی ہے پیر والے دن مارکیٹ کے اندر اگر گرمہ گرمی آتی ہے تو وہ جا کے عام طور پہ میجک ٹائم میں شروع ہوتی ہے یعنی لندن اور نیو یارک سیشن کا جو اوور لیپ ہے اس کے اندر مارکیٹ میں زیادہ گرمہ گرمی دیکھنے میں آتی ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے ایک اور چیز کے اوپر بھی بات کی تھی کہ زیادہ تر ہمارے ٹریڈرز میجر کرنسیز کو ٹریڈ کرتے ہیں تو فاریکس مارکیٹ میں میجر کرنسیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ انٹرنیشنل سروے موجود ہے کہ منگل اور بدھ دو دن خاص طور پر میجر کرنسیز کے حوالے سے کافی زیادہ اہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں اگر چاہ تمام تر کرنسیز کے اندر چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے پانچوں دن ٹریڈنگ لگاتا اور چلتی رہتی ہے لیکن پھر بھی منگل اور بدھ دو دن یورو ڈالر پانڈ ڈالر ڈالر ین اور ڈالر سویس فرنک ان چار کرنسی پیز کے لیے زیادہ اہم کنسیڈر کیے جاتے ہیں مارکیٹ میں ان چاروں کرنسیز کے حوالے سے ان دو جنوں کے اندر بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آتی ہے جمعہ رات کا دن نصب تندخورہ سا سلو کنسیڈر کیا جاتا ہے جمعہ کا دن پہلا ہاف کافی تیزی کا ہوتا ہے لیکن جمعہ کے آخری ہاف کے اندر عام طور پر ٹریڈرز کوشش کرتی ہیں کہ وہ ٹریڈز نہ کریں پاکستانی وقت کے مطابق اگر ہم بات کر لیں تو ہم عام طور پر یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ کوئی نئی ٹریڈز سٹارٹ مت کریں بلکہ آپ کی جو ٹریڈز آل ایڈی چل رہی ہیں صرف ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کی دو ریزنز ہیں بعض اوقات جمعہ والے دن ہم آگے چل کے بات کریں گے فنڈامنٹلز کی تو بعض اوقات جمعہ والے دن فنڈامنٹل خبروں کا اجتماع ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں اتنی زیادہ تیزی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ مومنٹس دیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے لیکن اگر فنڈامنٹل نیوز اویلیبل نہ ہوں تو مارکٹ بہت زیادہ سست ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹریڈرز آہستہ آہستہ مارکٹ کو چھوڑ کر جانے لگ جاتے ہیں اور عام طور پر جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد جو مارکٹ سست ہونا شروع ہوتی ہے تو رات ہوتے ہوتے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے مارکٹ بلکل کھڑی ہو گئی ہے تو ٹریڈز سے پروفٹ لے کر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے عام طور پر ہم یہ ارکمنٹ کرتے ہیں کہ جمعہ والے دن جمعہ کے پہلے ہاف میں ٹریڈنگ کریں لیکن جمعہ کے بعد مزید نئی ٹریڈز سٹارٹ مت کریں بلکہ اپنی ٹریڈز کو جو کہ آل ہیڈی چل رہی ہیں ان کو کلوز کرنے کی فکر کریں اس طرح سے فارکس مارکٹ کے اندر تمام ٹریڈرز مختلف انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹریڈنگ سٹارز ڈویلپ کرتے ہیں شارٹرم ٹریڈرز دن کے مختلف حصوں مختلف سیشنز اور مختلف سیشنز کے اندر ٹریڈ ہونے والی مختلف کرنسیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پروفٹس جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ لانگ ٹرم ٹریڈرز ایسی انفرمیشن کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں کہ انہیں لمبے پروفٹس دینے کے لیے کام آئے اس پورے کورس کے اندر ہم انہی ٹاپکس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ کس سیشن کے اندر ٹریڈ کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم اگرچہ بہت ساری بات کر چکی ہیں لیکن آنے والے ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے کہ ان کرنسیز کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے کون سی چیزیں زیادہ پروفٹیبل ہیں کون سی چیزیں کم پروفٹیبل ہیں اور کون سی چیزیں بقاعدہ پریشان کرتی ہیں یا زیادہ نقصان دیتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی آپ کے دماغ میں کوئیسنز ہیں نیچے کمیکس باکس کے اندر ضرور لکھیں ہم انشاءاللہ ان کے رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے میں نے پوری کوشش کی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے معلومات زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے کی لیکن پھر بھی کوئی بھی کوئیسنز آپ کے دماغ میں ہو جب مرضی آپ چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں واتس ایپ کے ذریعے موبائل کال کے ذریعے سکائپ اور فیس بک کے ذریعے یا ہمیں ای میل کر کے اب جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے تمام ترسالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر مرکات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیادہ نسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ